جیپور کے ڈاکٹرز نے ایک بار پھر مثال پیش کی ہے اس بار شہر کے ڈاکٹرز نے میش اورتھو پلاسٹی ٹیکنک کے جریے پیلوک بون میں موجود کینسر کی گارٹ کو نکال کر کرترم جوڑ بنانے میں سفلتہ حاصل کی ہے بھگوان مہاویر کینسل ہورسپیٹل میں گیارہ گھنٹے چلی اس جٹل سرجری میں روگی کے پاؤں کے جوینٹ کو ہٹا کر دو بارہ بنایا گیا دراصل اتر پردیش کے رہنے والے بیس ورشیہ یوک کے پیلوک بون میں کینسر کی گارٹ تھی جو سبھی جگہ ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد بھگوان مہاویر کینسر ہورسپیٹل میں سمپر کیا آرثو آنکولوجسٹ ڈاکٹر پرمین گپتا کینسر سرجن ڈاکٹر اروند تھاکوریا کی ٹیم نے اس سرجری کو انجام دیا کینسر سرجن ڈاکوریا نے بتایا کہ پیلوک بون کے چاروں طرف شریر کے کئی مہتپورن انگ جڑے ہوتے ہیں ایسے میں ان انگوں کو سرکشت رکھتے ہوئے پیلوک بون کی سرجری کے جریعے اسے کینسر مکت کرنا چنوٹی پورن ہے بھگوان مہاویر کینسر ہورسپیٹل میں ہی ایک بیس ورشیہ چھاتر کے کولے کی ہڈی جس میں کی ٹیومر تھا اس کا آپریشن کیا اس اوپریشن میں خاص بار یہ تھی کہ کولے کی ہٹی کا جو کینسر تھا اس کے ساتھ ہی ہمیں اس جوائنٹ کو بھی نکالنا تھا اور یہ ہے جتلتا اس میں اس لیے بھی رہی کہ خون کی نسے جو کی پاؤں کو سپلائی کرتی ہے وہ اور پیلوک اورگنس بھی اس میں ساتھ میں چپکے ہوئے تھے لیکن ہم نے بھگوان مہاویر کینسر ہورسپیٹل کے اورتوپیڈی کاؤنکو سرجن ڈاکٹر پرہنگ اپتا کے ساتھ اس سرجری کو سمپادید کیا جس میں میں نے پیلوک اورگنس کے بچاؤں کیا ساتھ میں خون کی نسوں کو بھی اس سے مکت کر کے اور ہم نے سفلتہ پورک اس ٹیومر کو نکالا حالی میں ہم نے گیارہ گھنٹے کی سرجری میں سفلتہ حاصل کی ہے ایک بیس برس کا لڑکا یوپی سے ہمارے پاس آیا جس کے پیلوک بون میں کینسر تھا انویسٹیگیشن سے ہم نے اس کی انویسٹیگیشن ساری پڑھتال کرنے کے بعد اس کو سرجری کے لیے لیا پیلوک بون میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس میں ہپ جوئنٹس انوال ہوتا ہے اور ہپ جوئنٹ پیلوک بون کے ساتھ ہی بنتا ہے اس میں گانٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہپ جوئنٹ بھی نکالنا پڑا پیلوک اورگنس کو ہمارے کلیٹ نے سرکشت طریقے سے نکالا اور نکالنے کے بعد ہمارے پاس چیلنج تھا اس جوئنٹ کو باپس سے بنانا